اسلام علیکم سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ویلکم فارس سیمیسٹر میں اور فارس سیمیسٹر میں میں آپ کو تیچ کر رہا ہوں آر بی سی ڈیس آرڈرز آر بی سی ڈیس آرڈرز جو ہے وہ تقریباً ریلیٹڈ ہے انیمیس کے بارے میں ہم نے یہ انیمیا کے بارے میں پڑھنا ہے جتنی بھی انیمیا ہے جیسے کہ ماکروسٹک ہے اور اس کے علاوہ پھر سپیسپک نوٹریشنل ڈیجیز جو ہیں مطلب کہ آئرین ڈیفیشینسی وائٹیمن بیٹویل ڈیفیشینسی فالک ایسیڈ ڈیفیشینسی انزائم ڈیفیشینسی جیسے کہ جی سکس پی ڈی یا ہیریٹری جو ہے یا تیلی سیمیہ ہو گئی ہیموگلوبین ریلیٹڈ تو اسے مسٹر میں ہم نے تقریباً انیمیا کے بارے میں پڑھنا ہے اور وہ سارے ڈیجیز جو کہ صرف آر بی سی کے ریلیٹڈ ہم نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے اس لئے ہے کہ آر بی سی ڈیس آرڈرز کلیر ہے شروع کرنے سے پہلے کیونکہ آئرین ڈیفیشینسی انیمیا جو ہے وہ سب سے زیادہ موسٹ کامن جو ہے وہ آئرین ڈیفیشینسی ہی ہے آئی ڈی اے تو آئرین کی ڈیفیشینسی میں جو انیمیا کاؤز ہوتا ہے تو چلو وہ تو ٹیک ہو گئی کہ ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آئرین کی ڈیفیشینسی ہے لیکن آئرین کی میٹابولزم جو ہے ہمیں اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے کہ آئرین ہمارے باڈی میں آتا کیسے ہے ابزارپشن کیسی ہے پھر اس کی ٹرانسپورٹ ویدن سرکولیشن کیسی ہے پھر اس کے بعد آر بی سی میں کیسے جاتا ہے ہموگلو گن میں کیسی اس کے انفرپوریشن ہوتی ہے پھر دیگریڈیشن کے بعد کیا ہوتا ہے سٹوریج فارم میں کہاں یہ سٹور ہوتا ہے ٹرانسپورٹ کونسا فارم ہوتا ہے آر بی سی میں کس فارم میں ہوتا ہے دیگریڈیشن کے بعد یہ کہاں جاتا ہے باوڈی میں کتنے لیول تک سٹور ہوتا ہے سیرم آئرن جو ہے وہ ہمارے پاس لیول کتنا ہے سیرم آئرن کا تو آئرن میٹابولزم کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھنا ہے تو آئرن میٹابولزم کے بارے میں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر جا کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آئرن کی ڈیفیشنسی آتی کیوں ہے یا اگر آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو کون کون سے کاؤزز ہو سکتے ہیں اور اگر آئرن کی ڈیفیشنسی ہو ہی جاتی ہے تو کونسیکوینسز کیا ہوں گے ہم کیسے آئرن کی ڈیفیشنسی کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں آئرن جو پینل ہے ہمارے پاس آئرن کا یا جو پروفائل ہے یا جو پینل ہے اب وہ کونس ہے ہمارے پاس جیسے کہ ہم آئرن کے بارے میں ہی پڑھ سکتے ہیں سیرم آئرن ٹوٹل آئرن بائنڈنگ کیپیسٹی اور فیرٹن ٹرانسفیرن جس کو آئرن پروفائل کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں پلتا چل سکتا ہے کہ ہمارے باڈی میں آئرن ہے تو کتنا ہے امون کتنا ہے آئرن اب آئرن کی اگر آپ میٹابولزم دیکھیں تو سٹارٹ کر دیتے ہیں ڈائیٹ سے کہ آئرن جو ہے اس کو ہم نے ڈائیٹ میں لینا ہوگا جب ہم آئرن لے لیتے ہیں ڈائیٹ میں اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس آئرن نے ایبزورب ہونا آئرن نے ایبزورب ہونا جیجنم اور ڈیوڈینم میں ایبزوربشن کے بعد یہ جاتے ہیں مطلب پہلے تو لیومن ہوتا ہے سٹرمک کا یا انٹسٹین کا لیومن ہوتا ہے لیومن کے بعد پھر ہوتا کیا ہے کہ انٹیروسائٹس ہوتے ہیں جس کو ہم انٹسٹینل سیلز کہتے ہیں اگر پکچر ہے تو میں اس میں بتا دیتا ہوں پکچر نہیں ہے چلو یہاں پر دیکھیں یہ اگر آپ اس جگہ کو دیکھیں کنسیڈرڈ کریں اس جگہ کو کہ یہ یا تو سٹرمک ہے یا پھر انٹسٹین ہے یہ تو یہ انٹسٹین اور جی آئی ٹی سے کیا ہو جاتے ہیں ابزورب ہو جاتے ہیں یہاں پر اس کو کہتے ہیں انٹیروسائٹس انٹیروسائٹس مین کے انٹسٹینل سیلز یہ ایسے نہیں ہے کہ جی آئی ٹی یا ڈیوڈینم سے جی آئی ٹی سے یہ ڈائریکٹ ہی پلازمہ میں آ جائے نہیں ڈائریکٹ پلازمہ میں نہیں آ سکتے یہ جگہ جو ہیں یہ انٹسٹینل لیومن ہے جہاں پر پھوٹ پڑا رہتا ہے کلیر پھر اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے انٹیروسائٹس میں یہ ان ہو جاتا ہے آئیرم ابزورب ابزوربشن کون سے فارم میں ہوتا ہے ابزوربشن کیلئے انزائم کون سے وہ ہم بعد میں پڑھ لیتے ہیں پہرے صرف یہ ڈائیگرام دیکھیں یہاں پر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ایبزورب ہو جاتا ہے پلازمہ میں اس کا مطلب کی جی آئی ٹی لیومن اور پلازمہ کی بیچ جو ایک بیریئر ہے اس کو کہتے ہیں انٹیروسائٹس یا انٹسٹینل سیلز اس کا مطلب کہ ابزوربشن جو ہوتا ہے اور ابزوربشن کیلئے جو انزائم چاہیے ہوتے ہیں ابزوربشن کیلئے جو ٹرانسپورٹر چاہیے ہوتے ہیں وہ ٹرانسپورٹر کہاں ہوتے ہیں انٹیروسائٹس میں پھر انٹیروسائٹس میں اگر یہ پڑا رہے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں کیونکہ انٹیروسائٹس میں تو ہمارے آر بی سی نہیں بن رہے ہمارے آر بی سی اگر بن رہے ہیں تو لیور میں بان میرو میں سپلین میں کسی حد تک اگر آپ ایڈل ہوت کی بات کریں تو ہم صرف بان میرو کی ہی کنسیڈرٹ کر سکتے ہیں تو ڈیوڈینل سیل سے یہ کہاں جائے گا اب پلازمہ میں جائیں گے کیونکہ یہ آئیرن جب پلازمہ میں جائے گا تو ٹرانسفر ہوگا بان میرو میں اور وہاں پر یہ کیا ہو جائے گا پھر اکمولیٹ ہو جائے گا آپ صحیح ہیں جب وہاں پر اکمولیٹ ہو جاتے ہیں جب وہاں پر اکمولیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا وہاں پر جو ایریترو بلاسٹ بن رہے ہیں وہاں پر ان میں یہ انکارپوریٹ ہو جائے گا اور ایریترو بلاسٹ جو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ کیا بن جائیں گے روی سی بن جائیں گے اور روی سی کے بعد کیا ہوگا کہ وہ ون ٹوینٹی ڈیز ہنڈرڈ ڈیز پورا کر کے یا کسی بھی ٹراؤما کی وجہ سے یا کسی بھی ڈیزیز کی وجہ سے ضروری نہیں کہ ایک سو بیس دن سو دن اس نے پوری کر دینے ہیں ہو سکتا ہے کہ ٹوینٹی ڈیز میں بھی روی سی کی کیا ہو جائے ڈسٹرکشن ہو جائے جب آر بی سی کی ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے تو اندر جو ہیمو گلووین پڑا ہوگا وہ باہر آ جائے گا جب باہر آ جاتا ہے تو پھر اگر آپ لوگوں کو ایک سسٹم یاد ہو آپ نے فیزیالوجی میں پڑا ہوگا جس کو ریٹیکیولو انڈو تیلیل سسٹم کہتے ہیں جس میں ہمارے میکروفیج سپلین انوالب ہوتے ہیں وہ میکروفیج کیا کر دیتے ہیں جو آئرن ریلیز ہو جاتے ہیں دیگریڈڈ سینائل آر بی سی سے تو وہ اس کو ابزورب کر دیتے ہیں اور یہ آئرن کہاں سٹور ہو جاتا ہے میکروفیج میں بھی سٹور ہو جاتا ہے یہی آئرن لیور میں بھی سٹور ہو جاتا ہے کس لیے فیوچر کے یوز کے لیے کہ اس کو پھر سے ہم کہاں بیجے بان میرو میں بیجے اور بان میرو میں جا کے یہ پھر سے انکرپوریٹ ہو جائے ایریترو بلاسٹ اب یہ تو سمپل ایک کہانی تھی کہ آئرن کیسے ہم ڈائٹ میں لیتے ہیں پھر ابزورب ہوتے ہیں کہاں پر ہوتے ہیں پھر ابزورشن کے بعد کہاں چلا جاتا ہے ٹرانسپورٹ کیسے ہوتے ہیں پھر کہاں جاتا ہے تو اب آ جاتے ہیں پڑھ لیتے ہیں آئرن میٹابولیزم کو آئرن جو ہے اس کی یہ ریکوارمنٹ ہے کہ آئرن ہمیں کتنی لینے ہوگی ہم بات کر دیتے ہیں ایڈرٹ مین کی اور پاسٹ مینوپوزل وومن کی وہ وومن جن کا جو میسٹرل سائیکل ہوتے ہیں وہ سٹاپ ہوتے ہیں mean they are just like a man now تو ان کو ون میلی گرام جو ہے آئرن پر ڈے ریکوارو اس کے علاوہ فرگننسی میں تو آپ کو پتے ہی ہے یا میسٹرل فلو میں انکریز ہو جاتی ہے ریکوارمنٹ اور بچوں میں اس لئے انکریز ہوتی ہے کیونکہ بچوں میں جو ہے وہ گروت شروع ہوتے ہیں اور گروت میں جو ہے ان کی بانگ گروت ہو رہے ہیں وہ سارے ریاکشن ایسے ہیں جو صرف اب آئرن کا کام صرف اور صرف آر بی سی ریلیٹڈ نہیں ہے کہ یہ اکسیجن کو اپنے ساتھ لے اور ٹیشو کو دے اور ٹیشو سے کاربن ڈائیک سائیڈ لے اور لنگز میں آؤٹ کر آئے یہ صرف فنکشن آئرن کا صرف یہ فنکشن نہیں ہے لیکن چونکہ ہم آر بی سی ریس آرڈر پڑھ رہے ہیں تو ہم آئرن کو جسٹ کو ریلیٹ کر دیتے ہیں آر بی سی فنکشن کے ساتھ آئرن سائیکل دیکھیں آئرن کی ہم ڈائیڈ میں لے لیتے ہیں آئرن کی ابزورپشن ہے یہ سٹور فارم ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا پلازم میں جا رہا ہے پلازم میں جا کے پھر اریترو بلاسٹ مچیور سیلز پھر سینائل ہو جاتے ہیں ڈگریڈیشن پھر یہ سٹورڈ ہو جاتا ہے جیسے کہ فیریٹین اور ہیموسائیڈری پھر پلازم بننا جاتے ہیں تو یہ ایک سائیکل ہے آئرن کا اور آئرن اگر لاؤس ہو رہا ہے تو کہوں سے لاؤس ہو رہا ہے کیونکہ جب فیریٹین بن جاتا ہے انٹسٹنال سیلز میں تو وہ فیریٹین یا جو آئرن ہے وہ فیسیس کے ترہو لاؤس ہو جاتا ہے انٹیروسائٹس سے کیونکہ جب انٹیروسائٹس میں یہ ابزورپ ہو جاتا ہے تو وہ انٹیروسائٹس کی شیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے شیڈنگ آپ سمپلی ایسے یاد کر سکتے ہیں کہ جیسے درختوں سے پتے گر جائے ہوتے ہیں سم اسی طرح ہمارا جی آئیٹی جو ہے اس سے سیل شیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے فیزیالوجی پڑھ رہے ہو تو وہاں پر یہ دیا ہوا ہے کہ انسان کی جو جی آئیٹی ہے یہ تقریباً سیون ٹو ایٹ ڈیز میں فل نیو ہو جاتی ہے ری جنریٹ ہو جاتی ہے جو سیل آج سے دس دن آٹھ دن پہلے تھے وہ سیل اب نہیں ہے وہ کیا ہو گئے ریپلیس ہو گئے ہیں تو جب وہ سیل شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اسی سیلز میں آئیرن سٹور ہو ہوتا ہے اور وہ آئیرن کیا ہو جاتا ہے لاؤس ہو جاتا ہے تو یہ آئیرن کی لاؤس ہے یہاں سے ہم آئیرن گین کر رہے ہیں تو ڈائٹ اور یہ ایک سائیکل ہے کہ ہم کیسے آر بی سی میں انکرپوریٹ کر دیتے ہیں پھر وہ کیسے مچیور بنتا ہے کیسے ڈیگریڈ ہوتا ہے کیسے سٹور ہوتا ہے کیسے ہم پھر سی یوز کرا دیتے ہیں سورسز کون کون سے ہے آئیرن کی میٹ، ایگ، گرین لیفی ویجیٹیبلز سیمپلی اگر آپ ڈیلی لائف کی مطابق دیکھیں تو امرود ہو گیا گاوہ اور جو ساغ ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ میٹ اور ایگز میں بھی پائے جاتے ہیں آئیرن کی ایبزورپشن ہے آئرن کی ایبزورپشن ڈیوڈینم اور اپر ججنم سے ہو رہا ہے ایبزورپشن کس فارم میں ہوگا فیرس کے فارم میں اب اکسیڈیشن اور ریڈکشن اکسیڈیشن کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی کسی بھی ایلیمنٹ کا جب پوزیٹیو سٹیٹ انکریز ہو رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں اکسیڈیشن ہر ایلیمنٹ کا اپنا ایک اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی کپیسٹی ہے کسی بھی الیکٹرون کو گین کرنے کی تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ یہ فیرک فارم ہے پلس تری اور پلس ٹو جو ہوتا ہے وہ فیرس فارم ہوتا ہے تو اگر آپ نے آئرن کو کیا کرنا ہے ایبزورپ کرنا ہے تو آپ کو کون سا فارم چاہیے ہوگا فیرس فارم ایبزورپشن کس میں ہوگا فیرس فارم میں پلس ٹو میں آئرن ایبزورپشن اپیتیلیل سل سے ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پورا کسہ اب فیرس فارم کیا ہو جاتے ہیں کنورٹ ہو جاتے ہیں فی پلس ٹو میں جو ہم ڈائٹ میں آئرن لیتے ہیں وہ آئرن فی پلس ٹری فارم میں ہوتے ہیں جس کو فیرس فارم کہتے ہیں اسی فیرس فارم کومنی کنورٹ کرنا ہوتا ہے فیرس فارم میں اور اس کے لئے انزائم ہے فیرس ریڈکٹیز یہاں پر دیکھیں پلس ٹری ہے تو یہاں پر دیکھیں پلس ٹو ہو گیا اس کا مطلب اکسیڈیشن سٹیٹ کم ہو رہی ہے تو اس کا انورسلی مطلب کیا ہے کہ ریڈکشن ہو رہی ہے تو جب ریڈکشن ہو رہی ہے تو اس کے لئے جو انزائم ہے وہ بھی ریڈکٹیز ہی ہوگا تو فیرک کو ریڈیوز کرنے کے لئے فیرک ریڈکٹیز انزائم چاہیے ہوگا جو کہ کہاں پر پریزنٹ ہے بروش بولر پر یہ انٹسٹنگی یہ فیرک ریڈکٹیز فی پلس ٹری کو کنورٹ کر دیتے ہیں کس میں فی پلس ٹو کیونکہ ایبزاربشن اس فی پلس ٹو کے فارم میں ہوتا ہے اس لئے ہم نے اس کو فیرس فارم میں کنورٹ کر دیا ہے اگر یہ ایسے نہیں ہے کہ ہمیں فیرس فیرک نہیں چاہیے ہمیں ایبزاربشن جو ہے وہ فیرس فارم میں ہوتی ہے تو اس وجہ سے فی پلس ٹری کو فی پلس ٹو میں کنورٹ کر گیا چلے کنورٹ تو ہو گیا اب ہم اس کو ایبزورپ کر دیتے ہیں جب ایبزورپشن کی بات آ جائے تو ایبزورپشن کیلئے پھر کیا ضروری ہوگا ہمارے پاس ڈی ایم ٹی ون ڈائی ویلنٹ میٹر ٹرانسپورٹر یہ ڈائی ویلنٹ میٹر ٹرانسپورٹر کیا کر دیتے گا کہ اب اس لیومن سے اس کو ایبزورپ کر دیگا اندر انٹسٹینل سیل میں آ جائے گی انڈسٹینل سیل میں آ گیا ہے آئران اب یہ ایفی پلس ٹو کے فارم میں ہے اب اس کی مرضی یہ فیرٹن میں سٹورڈ ہوتا ہے ایفی پلس ٹری کے فارم میں فیرٹن میں یا پھر یہ چلا جاتا ہے کہاں پر پلازما میں یہاں پر سٹور ہونا چاہتا ہے یا یہ پلازما میں جانا چاہتا ہے جب بھی اگر یہ پلازما میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر سے یہاں پر کونسی پروٹین ہوں گے کونسی ٹرانسپورٹر ہوں گے فیروپورٹن 1 جب فیروپورٹن 1 کی طرح یہ پلازمہ میں چلے جائے گا تو اب پھر سے دیکھیں یہ فی پلس 2 کے فارم میں موف نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی مومنٹ کیلئے ہمیں ٹرانسفرن چاہیے ہوگا اور ٹرانسفرن جب آئرن کو موف کراتا ہے تو فی پلس 3 کے فارم میں کرتا ہے ٹرانسفرن آئرن کو فی پلس 2 کے فارم میں اور ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتا اس کو فی پلس 3 کے فارم میں کنورٹ کرنا ہوگا اور اس کے لئے انزائم کون سا ہے ہفا ایسٹن اب یہاں پر وہی بات ہے 3 کو 2 میں کنورٹ کرنے کے لئے فیریک ریڈکٹیز یہاں پر آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ فیرز اوکسیڈیز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اپنی اس کے لئے آپ یاد رکھیں اس کو ہفا ایسٹن اب جب بھی ہمارے پاس بوڈی میں آئرن کافی مقدار میں پریزنٹ ہو ہمیں آئرن کی ڈیفیشنسی نہیں ہو تو ہوگی کیا کہ یہ ایک مولیکیول ہے جس کو کہتا ہے ہیپسیڈن لیور میں اس کی پروڈکشن ہوتی ہے یہ فیروپورٹن کی ایکسپریشن کم کر دیتے ہیں یہاں پر فیروپورٹن ہوتے ہی نہیں فیروپورٹن کم یہاں پر آ جاتے ہیں جب یہاں پر فیروپورٹن نہیں ہوتا تو آئرن کی ایبزورپشن نہیں ہوگی جب آئرن کی ایبزورپشن نہیں ہوگی تو یہ بوڈی سے لاؤس ہوں گی تو اگر آپ ریگولیشن کے بارے میں دیکھیں تو آئرن کی جو ریگولیشن ہے وہ ہیپسیڈن کر رہے ہیں ایٹس سٹیج یہاں پر کیونکہ اگر ہمارے پاس بوڈی میں آئرن کم ہوگا تو ہیپسیڈن بھی کیا ہوگا کم ہوں گے اور فیروپورٹن زیادہ ہوں گے تو ایبزورپشن زیادہ ہوگی سیم اسی طرح اگر ہمارے بوڈی میں آئرن کی مقدار زیادہ ہوگی آئرن کی مقدار زیادہ ہوگی تو ہیپسیڈن بھی زیادہ ہوں گے جب ہیبسیڈن زیادہ ہوں گے تو ہیبسیڈن اور فیروپورٹن کا اپنے جو ریلیشن ہے وہ انورسلی ہے فیروپورٹن کم ہوں گا تو فیروپورٹن کم ہوں گے تو آئرن کی ایبزورپشن بھی کم ہوں گی اب آئرن بزادہ خود موف نہیں کر سکتا پلازمہ میں اس کی ٹرانسپورٹیشن کیلئے ٹرانسفرن چاہیے ہوتا ہے تو ایفی پلس تری ٹرانسفرن کے طرح پلازمہ میں مومنٹ کر رہتا ہے اور جہاں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے بون میرو میں میکرو پیج میں لیور میں وہاں پر اس کو کیا کر دیتے ہیں ٹرانسپورٹ کر دیتے ہیں کوئی پرابلم ہے یہاں پر ابھی تک آئرن اس ریلیز فرام دی سلترو فیروپورٹن ون وہی بات ہے پھر ہیبسیڈن ریگولیٹ کر رہا ہے فیروپورٹن کو یہ بھی ہو گیا پھر ایفی پلس تری فارم میں یہ کنبائم ہو جاتا ہے کس کے ساتھ ٹرانسفرن کے ساتھ لیکن ایفی پلس ٹو کو ایفی پلس تری میں واپس کنورٹ کس نہیں کیا ہفہ ہیسٹن نے کنورٹ کیا ہمارے بوڈی میں آئرن زیادہ سٹور ہوگی تو آئرن کی ایبزارپشن کم ہوگی ہمارے بوڈی میں ایریترو پوائسز زیادہ ہو رہی ہے ہمیں آر بی سی کی ضرورت زیادہ ہے تو یہ ٹراما کی وجہ سے آئر بی سی لاؤس ہو گئے ہیں یا جو ہے کسی بندے میں آئرن کی آئر بی سی کی ڈسرکشن ہو رہی ہے یا کوئی تیلسیمک پیشنٹ ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو وہاں پر ایریترو پوائسز کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو جتنا زیادہ ایریترو پوائسز ہوگا اسی طرح زیادہ آئرن بھی ایبزارپ ہوگا ایبزارپن کے بعد کیا ہوگا کہ اگر آئرن ایبزارپ ہو گیا تو اب بوڈی میں کیا کرنے اس نے موس کرنے تو مومنٹ کے لئے ٹرانسفرین چاہیے ایک پروٹین ہے صحیح ہے ٹرانسفرین پروٹین ہمیں چاہیے اب ٹرانسفرین پروٹین میں جو ہے بائنڈنگ سائٹس ہے ٹرانسفرین پروٹین میں بائنڈنگ سائٹس ہے بائنڈنگ سائٹس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ٹرانسفرین مولیکیول جو ہے وہ ٹو ایٹمز آف آئرن کو کیا کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ آئرن کی بائنڈنگ کہاں پر ہوگی ٹرانسفرین پر ہوگی اب اگر یہ بائنڈنگ جو ہے کم بائنڈ کر رہے ہیں آئرن کو بائنڈ کرنے کیلئے جو سائٹس ہے وہ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئرن بائنڈنگ کے پیسٹی کیا ہے کم ہے اور اگر ٹرانسفرین پر جہاں پر آئرن بائنڈ ہوتے ہیں وہ سائٹس زیادہ ہے تو آئرن کی بائنڈنگ کی جو کیپسٹی ہوگی ٹرانسفرین کی وہ بھی زیادہ ہوگی ایسے یہ تو ٹی آئی بی سی کیا ہے یہ ٹوٹل آئیرن بائنڈنگ کیپیسٹی ہے کس چیز کی ٹرانسفیرین کی جب ہمارے پاس آئیرن بائنڈنگ کیپیسٹی انکریز ہوگی تو اس کا مطبع ہے کہ آئیرن کی ڈیفیشینسی ہے ٹی آئی بی سی انورسلی ریلیشن ہے کہ اگر ہمارے باڈی میں آئیرن کی کمی ہے دیفیشینسی آف آئیرن تو ٹی آئی بی سی پر کیا ہوگی انکریز آئی گی کیونکہ بائنڈنگ سائٹ زیادہ چاہیے ہوں گے کہ زیادہ آئیرن بائنڈ کرے اور زیادہ آئیرن کو ہم موف کرائے اور اسی طرح اگر ہمارے باڈی میں آئیرن انف ہے تو پھر کیا ہوگی کہ یہ آئیرن بائنڈنگ کیپیسٹی کم ہوگی کیونکہ ان کی کیپیسٹی اس کا مطبع ہے بوک جیسے کہ بندے نے خوراک کیا ہوا تو پھر اس کی بوک کم ہوگی اور اگر بندے نے کچھ نہیں کھایا ہوا تو بوک زیادہ ہوگی تو ٹی آئی بی سی کو آپ جسٹ بوک کی طرح لے سکتے ہیں کہ اگر ہمارے باڈی میں آئیرن کی کمی ہے تو ہمیں آئیرن کیلئے بوک زیادہ لکھی گی تو ٹی آئی بی سی انکریز آئے گی ادر وائز اگر ہمارے باڈی میں انف فوڈ ہے انف آئیرن ہے تو ٹی آئی بی سی کیا ہوگی کم ہوگی یہ آپ ٹرانسپورٹ دیکھیں یہ مولیکیول جو ہے یہ ٹرانسپورٹ ہے اس نے اپنے ساتھ دو ایٹم بائنڈ کی ہوئے ایک اس کے آئیرن کے یہ آ جاتا ہے اریترو بلاسٹ پر کیونکہ اریترو بلاسٹ آپ دیکھیں نورمو بلاسٹ جو پہلا پریکرسر سیل ہوتا ہے تو یہاں پر بائنڈ کرے گا اور آئیرن کو یہاں پر انکرپوریٹ کر کے ہیموگلوبن بن رہا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ یہ آئیرن کو دے اور خود باہر رہے ہیں یہ آئیرن کے ساتھ خود اندر چلا جاتا ہے اور انڈو سوم بن جاتا ہے ایکزوسائٹوسز اور انڈو سائٹوسز ٹرانسپورٹ سسٹم آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا تو یہ انڈو سائٹوسز ہو گئی لیکن صرف آئیرن کی نہیں آئیرن کے ساتھ ساتھ ٹرانسفیرن کی بھی آئیرن ٹرانسفیرن کمپلیکس یہ کمپلیکس بن کے اندر آ جاتے ہیں ٹرانسفیرن کو یہاں بائن کرنے کے لیے کونسے ریسپٹر ہوتے ہیں سی ڈی سیونٹی ون سی ڈی سیونٹی ون تو یہ سی ڈی سیونٹی ون جو ڈیفرینشییٹر مارکر ہے تو یہ آپ نے آگے لیوکیمیا میں بھی پڑھنے ہوگی سپیسیفک لینیج ہے کیونکہ سی ڈی سیونٹی ون جو ہے یہ باقی کسی سیل پر نہیں پایا جاتا تو اگر آپ سے یہ پیپر میں پوچھیں کہ ٹرانسفیرن نے آئرن کو اپنے ساتھ بائن کیا ہو گیا جب یہ ایریترو بلاسٹ پر جائے گے تو ٹرانسفیرن کونسے مارکر پر کونسے سی ڈی مارکر پر کیا ہوں گے اٹیج ہوں گے تو اس کے لیے یہاں پر اٹیجمنٹ کے لیے سی ڈی سیونٹی ون مارکر ہوں گے تو یہ سی ڈی سیونٹی ون پر کیا ہو جائیں گے اٹیج ہو جائیں گے جب یہاں سی ڈی سیونٹی ون ریسپٹر پر اٹیج ہوں گے تو وہ انڈو سائٹوسس کی طرح اندر آ جائیں گے پھر پی ایچ کو انکریز کرنے کی وجہ سے جب پی ایچ انکریز ہوگا تو ایسیڈیٹی ڈیکریز ہوگی اور انڈو سوم کیا ہو جائے گا بریک ڈاؤن ہو جائے گی یہ جو لنکیج ہے یہ بریک ہو جائے گا آئرن اور ٹرانسفرین کی بیچ تو آئرن باہر آ جائے گا اور انڈو سوم میں ٹرانسفرین یہاں اندر رہ جائے گا یہ ٹرانسفرین یہاں سے باہر نکل کے پھر یہاں پر آتے ہیں اور اور مولیکیول جو ہوتے ہیں آئرن کے اپنے ساتھ بائنڈ کر دیتے ہیں یہ ٹرانسپورٹ ہو گئی ہے آئرن میٹابولیزم اب آئرن کی ہم نے ٹرانسپورٹیشن کرانی ہے تو یہ سپیشلائزڈ انڈو سوم ہے ٹرانسفرین کے ساتھ بائنڈ ہو گیا ہے پھر پروٹون پمپ کیا کہتے ہیں پی ایچ کو انکریز کر رہے ہیں جتنا پی ایچ انکریز ہوگا اسیریٹی ڈیکریز ہوگی الکلینیٹی انکریز ہو جائے گی جو کی ریلیز کر دیں گے کس کو آئرن کو کس سے ٹرانسپورٹیشن سے اور سیٹوپلازم میں آ جائیں گے مائٹوکونڈریا میں جا کے وہاں پر ہیموگلوبین کی سینتیسائزیشن سٹارٹ ہو جائے گی ٹرانسپورٹیشن سے کیا ہٹ گیا ہے آئرن ہٹ گیا ہے تو سمپلی ٹرانسپورٹیشن رہ گیا ہے جب سمپلی ٹرانسپورٹیشن رہ گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایپو ٹرانسپورٹیشن ایپو کا مطلب ہے without یا before تو ایپو ٹرانسپورٹیشن کا مطلب soliو ٹرانسپورٹیشن اس کے ساتھ کوئی آئرن بائنڈ نہیں ہے ابھی اور ٹرانسپورٹیشن ریسپٹر واپس آ جاتے ہیں کہاں پر بلڈ پلازم میں آ جاتے ہیں اور آئرن کو اپنے ساتھ بائنڈ کرنے کے لیے اب سٹوریج دیکھیں سٹوریج دو قسم کے ہیں یا تو فیرٹین ہوگا یا ہیموسائیڈرن ہوگا اب فیرٹین اور ہیموسائیڈرن کے بیچے ہیں وہ بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں اب سمپلی ایسے یاد رکھیں کہ ہمارے پاس آئرن کی دو ٹائپس ہیں ایک وہ آئرن ہے جو ہم ڈائٹ میں لیتے ہیں اور ایک وہ آئرن ہے جو کہ آل ریڈی آر بی سی میں پایا جاتا ہے ہیمو گلوبن میں اور آر بی سی کی ڈگریڈیشن کے بعد وہ آئرن آر بی سی سے باہر نکل آتا ہے آپ نے کیمیکل پیتالوجی میں پڑا ہوگا بلیوربن کیسے بنتا ہے جب وہ آئرن باہر آتا ہے تو وہ آئرن تو دو طرح کی آئرن ہے ایک ہیم آئرن ہے اور ایک ہے ڈائٹ آئرن ڈائٹ آئرن کی پروپوبلیٹی چانسز زیادہ ہے کہ وہ ایز ای فیرٹین بوڈی میں سٹور ہو اور جو ہیم کا آئرن ہوتا ہے جو کہ سینائل آر بی سی سے ڈگریڈڈ آر بی سی سے وہ آر بی سی جس کی ڈسٹرکشن ہوئی ہو ان سے جو باہر آتے ہیں وہ ہیموسائیڈرن کے فارم میں سٹور ہوتا ہے یہ ایک دوسری ڈیفینیشن آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ بوڈی میں ہمارے پاس آئرن ہے تو آئرن کیا ہو جاتا ہے سٹور ہو جاتا ہے ان دی فارم آف فیرٹین اب ایک حد تک ہم آئرن کو سٹور کر سکتے ہیں اور ہم اس سے آئرن بنا سکتے ہیں پھر جب ہمارے پاس آئرن اوورلوڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر فیرٹین کنورٹ ہو جاتا ہے باقی جو ہمارے پاس آئرن آرہے ہیں باڈی میں جو کہ اوورلوڈ ہے برڈن ہے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں ہیموسائیڈرن میں ہیموسائیڈرن میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہے کہ فیرٹین جو ہے کسی حد تک ہم آئرن کو سٹور کرتے ہیں جب ہمارے پاس آئرن بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم ہیموسائیڈرین کہتے ہیں جیسے کہ آپ صیڈرو بلاسٹک انیمیاں اگر آپ دیکھیں تو صیڈرو بلاسٹک انیمیاں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس باڈی میں ہیمیٹو پرومٹاسز ہو جاتی ہے ہمارے پاس آئرن جو ہے ہیم وہ باڈی میں انکریز ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ہیموسائیڈرین کے لیول بھی انکریز ہو جاتی ہے اور سیڈرو بلاسٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی انکریز ہو جاتے ہیں اب سیڈرو بلاسٹ کیا ہے آر بی سی کے اندر فیرٹین کے اگریگیٹس آ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سیڈرو بلاسٹ فیرٹین کا سٹرکچر کیسے ہوتا ہے کہ فیرٹین میں ایک پروٹین شیل ہوتا ہے اور ایک آئرن ہوتا ہے اندر آئرن پور ہوتا ہے جس میں آئرن اٹیچ ہوتا ہے اور باہر پروٹین شیل ہوتا ہے اگر آپ پروٹین شیل کو اکیلے میں پڑھیں تو اس کو اپو فیرٹین بھی کہہ سکتے ہیں آئرن نہیں ہے جیسے کہ ٹرانسفیرن اور ٹرانسفیرن کے ساتھ اگر آپ آئرن کو ہٹائیں تو اپو ٹرانسفیرن بن جاتے ہیں سم یہی پر بھی فیرٹین کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک پروٹین شیل اور ایک آئرن کور تو اگر آئرن کو ہٹائیں صرف پروٹین شیل کو پڑھیں تو اس کو اپو فیرٹین بھی کہہ سکتے ہیں ہیموسائیڈرن کیا ہوتے ہیں ہیموسائیڈرین ہوتے ہیں اگریگیٹس آف فیرٹین اگریگیٹس آف فیرٹین تو یہ ہمارے پاس ہیموسائیڈرین ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں گا پہلے ہیموسائیڈرین کہاں پر سٹور ہوتے ہیں مونو نیوکلیر فرگوسائٹک سسٹم میں اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو تو آپ سمپلی میکروفیج یاد رکھیں اور ریٹیکیولو انڈو تیلیل سسٹم یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ یہ ہیموسائیڈرین وہ فارم ہوگا آئے رن کا جو کہ ہیم سورس سے آئے ہو جو کہ پہلے سے آر بی سی ہو اور وہ ڈیگریڈ ہو گیا ہو اور یہاں پر آ گیا ہو ہیموسائیڈرین جو ہوتے ہیں وہ وارٹر انسولوبل ہوتے ہیں لیس ایزیلی ایویلیبل پر ہیمو گلویبن سائنٹسیس وارٹر جو ہے بلڈ جو ہے تو یہ نائنٹی پرسنٹ وارٹر ہوتے ہیں نائنٹی ٹو پرسنٹ تو ہر وہ چیز جو کہ وارٹر سولوبل ہوگی تو وہ ایزیلی ایویلیبل ہوگی اور وہ چیزیں جو کہ وارٹر انسولوبل ہوتے ہیں ہائیڈرو فابک ہوتے ہیں تو وہ ایزیلی ایویلیبل نہیں ہو سکتی یوٹیلائیزیشن کی تو یہ آئیرن ہے ہم نے پڑھے ابھی آئیرن ٹرانسپورٹ کیسے ہوتا ہے ابزورشن کیسے ہوتی ہے جو انزائم میں نے بتایا وہ ضروری ہوتے ہیں ڈیٹری سورسز ہیں سائیکل ہیں اب باقی آئیرن کو ہم کیسے انکرپوریٹ کریں گے ہیمو گلوبن میں ہیمو گلوبن میں گلوبن چین کام پر بنتا ہے ہیم کام پر بنتا ہے اور آئیرن کیسے جاکے گلوبن چین کے ساتھ انکرپوریٹ ہوتا ہے پہلے کیسے پروٹو فورفارین رنگ بنتے ہیں پھر فورفارین رنگ کیسے بنتے ہیں پھر پورا ہیمو گلوبن وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پھر پڑھیں گے ان ایک لیکن تک اپنا خیال رکے گا اللہ حافظ